موسیقی اسلام علیکم پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیولہ جان آج سے دو سال پہلے آج ہی کے دن یعنی ستنہ جون کو لاہور میں مارڈل ٹاؤن کے اندر چودہ معصوم افراد جانبہک ہو گئے تھے اور یہ پولیس ایکشن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا ان تمام افراد کا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے تھا اور ڈاکٹر تیرل قادری کے فالورز تھے یہ اور اس کے بعد سے بہت سی تحقیقات ہوئی کچھ پولیس کے افسران گرفتار بھی ہوئے ان کے خلاف چالان بھی عدالتوں میں پیش ہوئے مگر آج دو سال بعد ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ صرف ایک ایسے چو جو ہے وہ اس وقت بھی جیل میں ہے اتنے بڑے سانے کے بعد اور باقی تمام پولیس افسران جن کے وقتی طور پہ تبابلے کر دیے گئے تھے اور شاید ان کو معتل بھی کیا گیا تھا اب وہ تقریباً سب کے سب اپنے اپنے فرائزنگ جان دے رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک عدالتی کمیشن بھی بنا تھا جسٹس علی نچفی جسٹس باکر نچفی جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے سربرائی میں ایک عدالتی کمیشن بنا اس کی رپورٹ آج تک مذرعام پہ نہیں آسکی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز دو بار ان کی دو مختلف رپورٹیں سامنے آئی ہیں جس میں پہلی رپورٹ میں تو پولیس کے علاق سران کو مرد الزام ٹھہرایا گیا تھا اس سانے کا دوسری رپورٹ میں جو ہے کچھ سیاسی قیادت یعنی شریف برادران اور پنجاب حکومت کے عالی عدداروں کی طرف بھی جو ہے اشارہ کیا گیا تھا مگر جو عدالتی کمیشن کی رپورٹ ہے وہ آج تک منذرعام پر نہیں آسکی اور اس حوالے سے پنجاب حکومت بھی خاموش ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں پاکستان عوامی تحریک کے سبرہ ڈاکٹر تیر القادری کی قیادت میں ایک اور دھرنا ہونے کو جا رہا ہے اور کچھ دیر میں پاکستان عوامی تحریک کے سبرہ تیر القادری جو ہیں وہ اس دھرنے سے خطاب بھی کریں گے یہ ایک احتجاجی دھرنا ہوگا مگر اس احتجاج کو صرف اور صرف اس سانے کی دوسری برسی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا کچھ لوگوں کے خیال میں یہ احتجاج دو سال بعد ڈاکٹر تیر القادری جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی مقصد صرف اس سانے کے اوپر احتجاج کرنا نہیں شاید حکومت کو جو ہے عدم استحقام کا شکار کرنا ہے اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی پرامر سکینڈل کے حوالے سے جو ذاتہ کار کے اوپر عدم اتفاق ہوا حکومت کے ساتھ اتفاق نہیں ہو پا رہا اس پہ بھی تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے تو شاید یہ جو دھرنا لاہور میں آج ہے یہ اس تحریک کا ایک آغاز ہے جس میں اپوزیشن کے یہ دو پرانے جو ہیں کزنز جیسے کہ کہا جا رہے ہیں ان کے ناکدین عمران خان و طلق قادری صاحب یہ اکھٹے ہیں اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے مہمانوں کا تعرف کھڑاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے شکیلہ لقمان جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں اکران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ تشریف فرمائے عارف عباسی رکن صوبائی اسمبلی تحریک انصاف پنجاب سے اور شہدہ رحمانی رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں لاہور سے کچھ دیر میں جوائن کریں گی آئیشہ شبین جو کہ پاکستان عوامی تحریک کی رانماں ہیں مگر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بلکہ براہ راس موجود ہیں ملک رفیق سلطان جو کہ وقت نیوز کے رپورٹر ہیں جو کہ عوامی تحریک کے اس دھرنے کے مقام پر موجود ہیں ہم انہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور ان سے اپگیٹ لینا چاہیں گے رفیق سلطان صاحب آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اب تک کتنے لوگ اس دھرنے میں آ چکے ہیں اور کس قسم کا شیڈیول ہے تعلقادری صاحب جو خطاب کریں گے کیا مقاصد لگتے ہیں اس دھرنے کے آپ کو مقاصد لگتے ہیں 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 اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان جنگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اب تک شریف ہو جاتے ہیں جبکہ اندرے سکیورٹی زرائے اور دوسرے زلگوں پر بریتی آدھیوں میں اس وقت تک جلسے میں آٹھ سے بس سلام پاکستان عوامی تحریک پاکستان عوامی تحریک کی اگر بات کی جائے اور مقاصد لگتے ہیں اور پاکستان عوامی تحریک پاکستان عوامی تحریک کافی پورچوشیں اور مرکزی قیادت پر بات کی جائے تو حسین محضورد کرم نواز گھنڈہ پور اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سٹیج پر آ چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں یاد اس درنے میں شرکت تھا جس میں جوڑری صور اجاز جوڑری شفت محمود اور اس کے علاوہ دیگر جو دران پاکستان تحریک انصاف میں ڈاکٹر طاہر قادری جو ہیں وہ نماز ترابی ادا کرنے کے بعد کچھ لیے تک اس درنے میں آجے گئے جواب پر کارکنان سے جو ہماری بات لیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے قائد نے یہ حکم دیا کہ آج سے اس درنے درنے کی صورت سے تحریک کرنے جو درنہ رکھا جائے تو ہم اس کا بھی کہنا ہے دیکھیں انتظامیاں کی سے ہماری بات بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کا درنہ صرف ہمارا فلحال صرف آج ہم ایک احتجاج ریکارڈ پر ہوا رہے ہیں اگر مزید اس میں کچھ رد و بطلیاں تبدیل ہوئی ہوئی تو وہ ڈاکٹر طاہری قادری آپ سے کتے بات جو ہے بہت آتا کریں گے رفیق سلطان صاحب رفیق سلطان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ نہیں آپ کے کچھ دیر میں ہم یہ توقع کرتے ہیں عائشہ شبید جو عوامی تحریک کی نمائندہ ہیں وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پیچھے اتنا شور نہ ہو رفیق سلطان صاحب آپ سے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپ ڈیٹ دی دھرنے کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ایک اور ساتھی رپورٹر ہیں ملک ارشد آسم جو کہ عوامی تحریک کے اس سانحہ جو دو سال پہلے ہوا تھا اور چودہ افراد جہاں بھاق ہوا تھے اس کے حوالے سے تحقیقات اور تفتیش اور بعد میں عدالتی کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے ہم ان سے بھی تفصیلات حاصل کریں گے کچھ دیر میں اس وقت ہم اسلام آباس سٹوڈیو میں واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا عارف عباسی صاحب سے جو کہ رکن صوبائی سمیح تحریک انصاف کے عارف عباسی صاحب آج یہ جو دھرنا ہو رہا ہے ایک سوال تو اس میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر کیوں دو سال بعد تیرل قادری صاحب کو یہ یاد آتا ہے کہ یہ سانے ہوا کیا وجہ تھی کہ وہ دو سال تک وہ پاکستان میں نہیں رہ پائے اور اپنے لوگوں کے لیے انصاف کے لیے وہ جدوجہت نہیں کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاکہ مطیقہ جان صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک سیولائز ملک ہے جائٹ آئین ہے ایک قانون ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے ادارے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی کو کوئی شخص انصاف کے لیے تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہونی تھی جب جہاں نائنصافی ہوتا ہے ریاست کے اداروں کو خود پر خود سسٹیمیٹیکلی یہ اس کو انصاف دینا چاہیے پہلی تو بدقسمتی ہے کہ چودہ لوگ دن دیارے شہید ہو گئے اور سر عام ہوئے کیمرے کے آنکھ کے سامنے ہوئے ساٹھ سو زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور اس کے بعد دو ساتھ گزرنے کے بعد بھی حالات جوں کہ تو ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی مجھے وہ پریس کانسرنس یاد ہے جس میں میں کہا تھا کہ میں اس طرح تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ان خاندانوں میں انصاف نہ دلائے پھر جس دن یہ واقع ہوا اسمبلی کے اجلاس جاری تھا ہمیں اسمبلی میں میسج آئے پتا چلا کہ باہر اس طرح قتل عام ہو رہا ہے تو ہم نے کھڑے ہوکے وہاں یہ بات کیجی باہر علات خراب ہیں بچٹ اجلاس جاری آپ اس کو ملتبی کر کے اس پہ وزیر قانون صاحب اعتماد میں بڑی مشکل سے وزیر قانون صاحب وہاں اجلاس میں آئے اور ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس ٹیم کی وہ یہ تھی کہ نو گو ایریاز تھے ہم یہ نو گو ایریاز ختم کریں گے اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم اس کو اسی طرح اس سے زیادہ سختی سے پیش آئیں گے میں اس کے اس سے پہلے جو ہمارے پاس انفرمیشن آئی کہ اس سے پہلے آٹھ گھنٹے کا اجلاس ذلعی انتظامیاں اور سیاسی جو قیادت ہے مسلم نون کی زرانہ صلی اللہ صاحب کی قیادت میں وہ اجلاس ہوا جس میں سارے فیصلے کیے گئے کیونکہ آمد متوقع تھی آہ قادری صاحب کی اور ایک محول کو خوفناک بنانا تھا لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس چیز کو لیا گیا کیونکہ یہ جو جو جس جو بنیاد بنائی گی جس چیز پہ کہ وہ بیریر آٹانے وہ تو پہلے بھی لگی ہوئے تھے اب بھی لگی ہوئے تو اس لیے حکومت کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو سات گزرنے کے باوجود سرعام جس طرح ہماری بہنوں کو بیٹوں کو بائیوں کو قتل کی گئے قطع نظر وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکون تھے قطع نظر وہ کون تھے لیکن وہ قتل ہوئے نہ حق قتل ہوئے اس کا انصاف نہ دینا ہے سسٹم کی ناکامی یہ ایک عام بات ہے میں شکیلہ آپ سے ہی بلکہ جانا چاہوں گا کہ اس بات کو چھوڑیں کہ تل قادریات دھرنا کر رہے ہیں اس کو بھول جائیں آج سترہ جون ہے اور آج کے دن ایک بڑا سانہ ہوا تھا چودہ معصوم جانے جو ہیں وہ چلی گئی تھی پنجاب حکومت آپ کی جماعت پنجاب میں حکومت میں ہے کوئی احساس ندامت کوئی احساس شرمنگی احساس ذمہ داری بسم اللہ ربان رہے ہیں thank you very much پہلے تو یہ ہے کہ جناب قادری صاحب جو ہیں قادری صاحب کو چھوڑے ہیں شکیلہ آپ پہلے پنجاب حکومت کی بات کریں میں قادری صاحب کو بھول جائیں وہ آج بات کریں آپ یہ بتائیں کوئی احساس ندامت کوئی احساس ندامت کوئی احساس ندامت کیا 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 آپ کی پارٹی نے احساس جوٹیشل کمیشن بنایا گیا تھا جی کیا ہوا اس کا اس کے بعد جو ہے وہ جی ایٹی بنائی گئی تھی اور یہ فیصلے کوٹس میں انہیں اب کسی کے گھروں میں تو نہیں ہونا یا کسی کے ہاتھ میں کیا گورنمنٹ آف پنجاب جو تھی کیا اس میں شامل جو انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا تھا یہ اس کے لئے کمیشن بنا دی گئی ہیں تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا کہا کمیشن نے نہیں لیکن یہ تو عدالتوں میں فیصلے ہونے ہیں جسٹس نجوی صاحب نے کیا کہا وہ جو کمیشن بننا تو اس کی رپورٹ کدھر ہے نہیں میری بات سنے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ نہیں تھا یہ اس وقت کارکون تھے ان کے اور جو پولیس تھی ان کا اپس میں یہ ہوا لیکن it was unfortunate incident ہمیں اس بات کریں یہ بدقسمت فاقیہ ہو پس کے لئے نہیں نہیں میری بات سنے افسوس تو مطلب ہے اس کا اور مطلب کیا آپ بھی کیا دو سال بعد ان کو اب کیا یعنی ہے چودہ بندے پہلے یہ بتائیں کہ قادری صاحب کو کیا دو سال سال دیا قادری صاحب کو چھوڑیں جی آپ قادری صاحب کو آپ یہ بتائیں چودہ خاندان جو ہیں چودہ خاندان تباہ ہوئے اس فائل سے میری بات سنے درنے کون دے رہا ہے مجھ یہ بتائیں آپ کی کوئی ذمہ داری ہے حکومت کی میری بات سنے ہماری ذمہ داری ہے ہم نے کمیشن بنایا جوڈیشل کمیشن کمیشن کی طرح بتائیں کدھر ہے رپورٹ کمیشن کی مطلب وہ کام کر رہے ہیں کدھر کمیشن رپورٹ دے چکے اسے پبلک کیوں نہیں کر رہا میری بات سنے میری بات سنے یہ نہیں ہوتا کہ جب مرضی جب مرضی کوئی باہر بیٹھا ہوا انسان کوئی جہاں مرضی دوسرے ملک کا سیٹیزن ہو وہ جب مرضی چاہے اور سال بعد آئے دو سال بعد آئے یہ چونہ افراد کینیڈین نہیں تھے جن کو آپ کی پولیس نے مارا کیا کیا آپ نے ابھی تک پولیس کے لئے کتنے بندے جیل میں آج تک لیکن جو جن کی انویسٹیکیشن ہوئی تھی وہ جیل میں ہیں اور کیا ہو سکتا ہے کیا کرے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں نہیں ذمہ داری ہے کیوں نہیں پاکستان کے شہری تھے میں افسوس تھا میں کہہ رہی ہوں میں نے پہلے کہہ دیا چلیں آپ کی کتنا افسوس ہے یہ ہم بریک کے بعد جانیں گے ایک وقت کے بعد ویلکم بیک اپنا اپنا گریبان میں آج ہم بات کر رہے ہیں مارڈل ڈاون سانیہ لاہور کے دو سال پورے ہونے کے ہوئے اور آج ہی کے دن عوامی تحریک نے ایک احتجاج منقل کیا ہے لاہور کے مال لوڈ کے اوپر اور ڈاکٹر تہر القادری جہر القادری وہ اس سے کچھ دیر میں خطاب بھی کریں گے شکیرہ آپ سے بات ہو رہی تھی ایک عدالتی کمیشن آپ بار بار کمیشن کے ذکر کر رہی ہیں تو رپورٹ منظر عام پہ کیوں نہیں لائی جائے کس چیز پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے پبلک کیوں نہیں کرتے اس رپورٹ نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب قادری صاحب آتے ہیں سب چیزیں اسی وقت ہوتے ہیں کہ انہی پہلے وہ کیوں نہیں اس کو یہاں رہا ہے کہ اس کو پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اگر وہ سمجھ دے ہیں کہ وہ اس کے لئے سنسیر ہے میں حکومت کی رپورٹ کی بات کرنے نہیں تو وہ نہیں تو میں دیکھیں یہ انہی کا کام ہے نا یہ اب یہ کام یہ حکومت کا کام ہے نہیں حکومت کا دیفنیٹی دیکھیں دیفنیٹی کام ہے لیکن میں یہ کہلیں کہ آج پھر انہوں نے دردنہ اس طرح پر دیا ہے تو یہ اگر وہ اس کی چیز کی اوپر سنسیر ہیں تو پہلے کیوں نہیں آئے اچھا حکومت سنسیر ہے یا نہیں نہیں حکومت تو سنسیر ہے کیا سنسیریٹی ہے وہ اپنے پاکستانیوں کے لئے اپنے شہریوں کے جو ہے ان کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے یہ حفاظت کی ہے نہیں یہ دیکھیں یہ تو ایک دیکھیں بدقسمت واقعہ ہوا اور ہم اس کی اوپر افسوس ہے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی اچھا واقعہ ہوا تھا کیا کہ وہ پاکستان کی تاریخ مجھے ایک ایک مثال دیتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ تھا اپنا چیف منسٹر نے بدترین واقعہ تھا لیکن اتنا بدترین نہیں تھا کہ چیف منسٹر استیفہ دیتا یا رانہ صلی اللہ صاحب استیفہ دیتا کیوں رانہ صاحب ان کو نکال تو دیا تھا انہوں نے تو کیا ہوا پھر کمیشن کا کیا ہوا نہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو فینلٹ کیا کروائی کہ ان کو پھر واپس آگیا پھر واپس آگیا نہیں لیکن وہ کسی اور صورت میں آئے وہ کسی اور صورت میں تو نہیں آئے میں شاہدہ آپ کا رائعی بھی لینے چاہوں گا کیا دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان دو سال کے اندر مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے پنجاب حکومت کو خشکار قدرگی دکھانی چاہیے تھے اور کیا ابھی تک آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں سانیہ مارڈل ٹاؤن تو میں سمجھتے ہوں کہ بڑا بترین تاریخ پاکستان کی تاریخ کا ایک بترین سیاہ ترین دن تھا آج کا جو سترہ جون تھا اور یہ بجٹ سیشن اس دوران چل رہا تھا جب یہ اتلائی تو یقین نہیں آرہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور نہتے لوگوں کو جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ سڑکوں پہ مارا گیا جن کا خون بہایا گیا اور اس کے بعد اسی پر ڈھٹائی کے ساتھ قائم رہنا اور دو سال گزرنے کے بعد بھی نہ تو کوئی کمیشن کی ریپورٹ سامنے آئی نہ ہی کسی کو ذمہ دار ٹھرائیا گیا ظاہر بات ہے جب اتنا بڑا واقعہ ہو گا ہے تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا جب آٹھ گھنٹے اس کی وہاں پر کنٹینیو میٹنگ چلی ہے زلح حکومت کی اور تمام آفیسران کی تو اس کی بعد کون ذمہ دار تھا کس کو برطرف کیا گیا کیا ان کے جو ذمہ دار تھے ان کو سزا دی گئی آپ نے دیکھا کہ وہ گلو بٹ والا واقعہ بھی اسی دوران پیش آیا کیا یہ دھرنا ہماری گورنمنٹ کے اندر نہیں دیا گیا تھا اسی اسلام آباد میں اسی ڈی چوک کے اوپر سخص اردی کے دوران دیا اس کو کہتے ہیں جمہوری حکومتیں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ دھرنے بھی ہوتے ہیں جلسے بھی ہوتے ہیں جلوس بھی ہوتے ہیں آپ کے تو چیف منسٹر روزانہ دھرنا دیکھے بیٹھے ہوتے ہیں تو روزانہ جلوس نکال رہے تھے تو پنجاب کے اندر کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی صوبے کا چیف منسٹر وہ اپنے حکومت کے خلاف جو ہے وہ دھرنے بھی دے جلوس بھی نکال رہے ہیں ہم نے تو بیتین حکومت بھی کر کے دکھا ہے اور بیتین اپوزیشن بھی کر کے دکھا رہے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے لیکن آپ کو اسے ٹیکل کیسے کرنا آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسلام آباد کے دھرنے کو کس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے مطالبات کو بھی سنا مانا نیگوسییشن ہوئی لوگوں کو خواتین کو بچوں کو عزت احترام کے ساتھ مارخصت کیا انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے حالانکہ بہت سنسیٹیف جگہ تھی ڈی چوک پہ جس طرح آکے بیٹھے تھے سخص اردی تھی تمام ادارے متعلق تھی سب یہ کہہ رہے تھے اب کچھ ہوگا اب کچھ ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی سیاسی قیادت کی سیاسی بصیرت جو قیادت کی بصیرت تھی کہ انہوں نے اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹا اور اس کو اسی طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا اور بہت آرام سے آپ نے دیکھا ہمارے دور میں تو چیف منسٹر پنجاب روزہ سڑکوں پہ ہوتے تھے آشا اب مجھے یہ بتایا کہ پاکسان پیپلز پارٹی نے مارڈل ٹاؤن کے جانباہک ہونے والوں کے لہائکین کو انصاف جلانے کے لئے ان دو سال میں کیا کیا آپ کی پارٹی دیکھیں سب سے ہمارے لئے ظاہر پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے آواز اٹھائی گئی اجلاس کو روکا گیا ان کے لئے فوری طور پر اقدامات کیے گئے سپیکر صاحب متحریک اور جو کچھ بھی ہوا اس وقت اگر رانہ سناللہ کو برطرف کیا گیا اس وقت تو وہ اسمبلی کا دباؤ تھا وہ اپوزیشن کا دباؤ تھا ورنہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے انہوں نے تو اسی طرح پنجاب کو کیپچر کیا گیا بلکل ہم نے پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی اور جو طریقہ ہے پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی اور جہاں جہاں اٹھانی پڑی ہم نے اٹھائی ہر طریقے سے اور ہم اس واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں اچھا اب ہمیں ایک ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جائن کیا ہے مارڈل تاؤن سانحہ میں شہید ہونے والے ان کے بیٹے ہیں اسد اقبال عاصف اقبال جو ہیں ان کے والد جو ہیں شہید ہوئے تھے محمد اقبال شہید تو عاصف اقبال ہمارے ساتھ ہیں جی عاصف آپ اگر سننے ان دو سال میں آپ اپنے والد کی جو شہادت ہوئی اس حوالے سے انصاف لینے کے لیے آپ نے کیا 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 اور پنجاب حکومت اور عدلیہ کا کیا رسپانس ملا آپ کو میں آپ کی بات صحیح طریقے سے سننی پا رہا لیکن میں اپنی یہ بات کہنا جا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب اس دن شہید ہوئے اور مجھے جیسے کر لیا گیا اور میرے والد صاحب کو یہ جنادے پہ مجھے شریک نہیں ہونے دیا اور آخری دفعہ مجھے ان کا مو بھی نہیں دیکھنے دیا اب تک میں عدالتوں کے دکے کھا رہا ہوں اور انصاف کے لیے در بدر دی رہے ہیں اور قائلی آپ اپنے پروگرم میں ہماری عواز سلچا دیں کہ ہمیں انصاف دیں محل پانڈی ہوگی آپ حسد اقبال صاحب میں یہ بہت سے مقدمات تو عدالتوں میں بھی لگے ہیں اور جو جسٹس نجفی علی نجفی باکر نجفی صاحب کا کمیشن تھا آپ اس کمیشن میں بھی پیش ہوئے تھے اس حوالے سے مجھے آپ کی بات ہی ٹھیک سے سہم جا رہی آسف صاحب جو عدالتی کمیشن تھا جو عدالتی کمیشن جس نے تحقیقات کی تفتیش کی تھی آپ جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے جسٹس باکر صاحب کے سامنے جی نہیں آپ ان کے سامنے کیونی پیش ہوئے آسف صاحب جو پجاب حکومت نے سارا کام کیا ہے اور اس کے سامنے ہم کیسے پیش ہو جائیں پاکستان صحیح کہ پجاب حکومت نے بنائے ہیں یہ سپرین کورٹ اور پاکستان بنائے تو پھر بھی ہم یقین کریں یہ خود ایک قتل کرتے ہیں اور وہ ہی ایک جسٹس بنا دی تیم تو اس پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں آسف صاحب آپ کو کوئی معافضہ ملا حکومت کی طرف سے کوئی مدد کی گئی آپ کے اہل خانہ کے لیے کتنے فیملی میمبرز ہیں آپ کے آپ ذرا بتانے چاہیں گے پانچ بھائی اور تین پیادے ہیں اور ہم ہمارا گھر اس لیم ٹوٹا ہوا تھا ہمارے والے صاحب خفالت کرنے والے تھے کے لیے اور باقی سب پڑھنے والے تھے اور ہمارا حالات بہت زیادہ خراب تھے اور ہم لانت بھیتے ہیں گورنمنٹ کے پیسوں پہ اور ایک بیر آج تک لوگ ملتے رہے ہیں لیکن ہم نے نہیں لیا اور نہ ہم کبھی لیں گے ہم ایک ساتھ چاہیئے آسف صاحب آپ کے گھر کوئی پنجاب حکومت کا کوئی وزیر آیا کوئی سرکاری افسر آیا آپ کو معلومات آپ کے حالات معلوم کرنے کے لیے افسوس کرنے کے لیے نہیں جی دھمکییں دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں شباز شریف صاحب سے آپ کا کبھی رابطہ ہوا نہیں ابھی تک نہیں لیکن دھمکی دینے کے لیے کافی سیول لوگ ہیں کہ آپ یہ پیسے لے لیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ بہت سلوپ لڑ سکتے ہیں یہ دھمکی دینے والے کون تھے آپ بتانے چاہیں گے سیول لوگ تھے سیول میں سیول میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہوم دیپارٹمنٹ سے آیا ہے ہوم دیپارٹمنٹ آپ کسی کے نام نہیں جانتے نہیں جی اچھا آصف صاحب ان دو سال کے دوران عوامی تحریک نے آپ کی کوئی مالی مدد کی آپ کی جماعت نے کوئی کوئی مدد کی عوامی تحریک نے کوئی وکیل آپ کو فرام کی عدالتوں کے لئے کوئی مالی مدد کی آپ کی مالی مدد کی آپ کی پارٹی نے جی بلکت کتنی مدد کی کیا مدد کی ذرا بتائیں گے انہوں نے ہماری کفالت کے لئے میرے بھائیوں کو چوب دی جتنے جتنا وہ کر سکے وہ کر سکے لیکن پھر بھی ہمارے والد صاحب کی قدی جو والد صاحب کر سکتے تھے وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا انہوں کا بدل کچھ نہیں ابھی آپ کے گھر والوں کی کفالت کرنے والا کون ہے کون کفالت کر رہے آپ کے گھر والوں کی آپ بھائی مل کے کام کر رہے اور آپ سب بھائی ہی کام کر رہے آپ پڑھنے لکھنے کی عمر میں لوگوں کی ترہ درہ کی باتیں اور بہت کچھ لکھ باتیں سننے پہ ملتی ہیں لیکن گھر کا دخش چلانے کی اچھا آسف اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے ہمیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیلہ لکمان جو مسلم لگ نون کی رکن قومی اسمبلی ہیں وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں شکیلہ آپ کچھ ان سے بات کرنا چاہیں گی بہت افسوس ہے مجھے ان کے والد کا جو انہوں نے اپنا واقع بیان کیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں ان کے آواز جو میں کا میسیج ہے اپنی گورنمنٹ کو ضرور کوشش کروں گی دینے کی جو لوگ جو ہیں جو ان مسائد کا شکار ہوئے ہیں جن کے فیملی میمبر جو ہیں جن کی دیتھ ہوئی ہے جس ان کا میسیج ان کی طرف پوچھا سکتی ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے اور ان کی کو مدد ہو چاہیے کن کو میسیج آپ چاہیے اپنی جو پنجاب حکومت جی آصف آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مہم بات دونے میری مجھے ہمیں کچھ نہیں چاہیے پیسے نہیں چاہیے ہمیں والد صاحب رہی سکتے ہیں دونے نہیں تو ہمیں کساس چاہیے ہمارے آج کا علامت ہے ہم نے دو سال میں نظری دلال دیکھ رہے ہیں ہم دو ٹیم کی پڑ سما اور خلال جو نکل ہمیں کساس سکتا ہے تو آپ چاہے کچھ کرے اگر آپ محب وطن اور سلمان سال پچ اگر اپنی پارٹی کے ساتھ چاہد ہے جو ہم اگر اگر شکریہ آصف اکبال صاحب آپ نے اپنا گریبان کو وقت دیا ہمیں ٹیلی فون لائن یہ ہے تاہر خلیل صندو صاحب ہیں جو پنجاب حکومت کے ایڈوائزر بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ تیر ہوئے ہیں اس سانے کے بعد پنجاب حکومت نے ابھی تک کتنے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہیں جی مطیل او جان صاحب ساتھ سے پہل شکریہ آپ کا میں اس پہ بڑا ہی اپنا سوی سائز رہوں گا یہ جو جب اپنے کمیشن بنیا میاں شباشی صاحب نے تو انہوں نے مطیل او جان صاحب آپ کے لم میں انہوں نے اس کا بائیکار کر دیا یہ پہنس نے دی اور اس کے بعد انہوں نے اس کمیشن کے خلاف یہ ریٹ میں چلے گئے جب لازر بنچ بنا اور وہ لازر بنچ ابھی تک اس کی ریپورڈ وہ بیٹھا اس ریپورڈ بیٹھ گیا لہٰذا کمیشن کی بورڈ جو آپ ابھی بوچھ رہے تھے جو حاضرین آپ کے پاس ہیں تو مطیس صاحب یہ اس رفت تک کل کو کوئی لاجر بنچ جو وہ کہتا کہ یہ جو تحر قادری صاحب کی درخواست ہے وہ اس نے اپنا درست ہے لہذا یہ کمیشن نہیں تھا تو نمبر ٹو انہوں نے ایک ثغاثہ کیا ہوا ہے اور تلے انہوں نے اپیار کٹوائی یہ جوٹ بول رہے ہیں کہ یہ جنرل اہیر شوی کے سرکس لگائی ہے اپنا آف شور بابا باہر سے آتا ہے اور یہ سارا کچھ کٹھا کر کے ہر چیز نظرانہ تو وہ واپس چلا جائے گا اور ان لوگوں کو جن کے اپنا شہید ہوئے تھے کہ آپ کے تو اپنے آپ کو چھوڑے ہم آپ کی مدد کر گئی لیکن ادالتوں آسی انتشار کے ساتھ جس کے ساتھی ہمارے باہی بیٹھے ہاتھ کے ساتھ میرے ساتھ ہے ساملی میں سبھائی رشتر ہوں یومر ایس ایس منال ڈیس کا تو یہ ان کا چارہ کزن اور رشتدار رشتر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں آپ پرانے جا لگے دیکھے جو دلگائے گئے سندو صاحب آپ نے کہا کہ آپ انسانی حقوق کے وزیر ہیں تو آپ عوامی تحریک یا تحریک نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں دو سال پنجاب حکومت نے کیا کیا لوائکین کو انصاف دلوانے کے لئے آپ عدالتوں کا راستہ دکھا رہے ہیں حکومت خود جو کچھ کر سکتی ہے وہ کیوں عدالتوں کے فیصلوں کا اجزار کر رہی ہے خود کیا کروائی کی آپ نے ابھی تک ماتی صاحب میری باس نے اگر اگر ایک سپریم کورڈ کا جاج ہوگا جی ماتی صاحب تینکیو ماتی صاحب اگر ایک سپریم کورڈ کورڈ کا اچھا اتنے بڑے سانے کے بعد سندھو صاحب آپ کی حکومت نے ایک ایس ایچ کو جیل میں بند کیا ہو ہے اور باقی سارے چالیس کے قریب افسر جو محتل ہو تھے ان کے خلاف جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا کیا بھی محق مال ساتھ پڑ میری باس سارے سارے لوگ محروم سے محروم ہوتے ہیں کچھ بسیرے سے محروم ہیں اور چالیس قوان ہو گئے ہیں کیس ان کا چل رہے ہیں اور یہ لیکن بہت سارے لوگ ان کو جو ہے جو اب کچھ تو بسیرے سے محروم ہوتے ہیں کچھ بسیرے سے محروم ہیں اور ان سارے لوگوں کے کیس کو یہ خراب کر رہے ہیں سارے چلیں یہ عارف عباسی صاحب تاریخ انصاف کے آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہے سیدھو صاحب دو چیز ہیں عارف عباسی تاریخ انصاف سیدھو عارف عباسی جی جانتو بھائی آپ میرے بھائی تو دو چیزیں ایک تو آپ مجھے یہ بتاتا ہیں کہ جسٹس آف پیس کے فیصلے کے کتنے دن بعد اور دوسرا جو رانہ سنواللہ صاحب نے آپ بھی بھائیں تھے ہاؤس میں میں بھی تھا جس طرح ہم نے ان کو بلائی یہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ اطراف جرم تھا اگر وہاں انہوں نے مانی جو شخص فورسز بھیجنے کا اطراف کرتا ہے تو پھر اس کو اٹھا دیا جاتا اوڈے سے پھر بغیر فیصلے کے آپ نے اس کو بھال کیا اس کا مطلب یہ کہ چودہ لوگوں کا خون جو ہے یہ آپ کے نزدی کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور سیدھو بھائی اور آئی فر وہ روڈوں پہ آئی فر آپ کی گولیوں کے آگے ہمیں پھر خدش ہے کہ جس طرح وہاں ڈپلائیمنٹ ہوئی آپ پھر ان کو گولیوں نہ موریت کے موپے نہیں تو آپ اس کو تھی در کہ رہے ہیں یہ شوکت یہ شوکت عزیز صاحب بننا جاتے عمران خان اور اس طرح سے پرائیم سے نہیں عمران خان کہا گیا بندے آپ نے مارے پاکستانی شہری مارے عمران خان نے آپ کو کہا دے یہ بندے مار دو میری بات سنہیں میری بات سنہیں بات سنہیں سندو صاحب ہمارے ساتھ رہے تائر خلیل سندو صاحب ایک وقفے کے بعد بات کر موسیقی 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 اپنا اپنا جو کہ انسانی حقوق کے وزیر بھی ہیں پنجاب حکومت میں سندو صاحب بڑی سادہ سی بات ہے ایک جج نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی عدالتی کمیشن تھا ہائی کورٹ کا محضرت جج تھا وہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے اس کو حکومت مظرحان پہ کیوں نہیں لائی اس کو کس چیز کا خوف تھا کیا چھپانا چاہ رہی ہے جمہوری حکومت ہے اگر کوئی چور نہیں تھا دل میں تو پھر اس کو پبلک کیوں نہیں کیا کیا اس عدالتی کمیشن کی رپورٹ کو سندھو صاحب میں سولہ سال سپریم کورٹ کی رپورٹ کرتا رہا ہوں ایک سپریم کورٹ کے رپورٹ کے ہوتے ہوئے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ آپ اسے پبلک نہیں کر سکتے ایسی غلط بیانی نہ کریں آپ یہ حکومت چاہے تو آج پبلک کر سکتی ہے اس کوئی صاحب بے حد اترام کے ساتھ مجھے بے حد اترام کے ساتھ میں ہلکا سا سا اترام کر رہا ہوں کہ اسی معاملے کے بارے میں اگر ایک چیز سب جوڈس ہو پینڈنگ ہو آپ سپریم کورٹ کی رپورٹ کی مجھے پیش ہوتا رہا ہوں ایک معاملے کے بارے میں اگر ایک معاملہ سب جوڈس ہو جائے اور اس جاج کے بارے بھی یہ کہ ہم اس جاج کو نہیں مانتے اس کی جب لازر بنگ ٹرسل نہیں کرتا آپ مجھے رول بتا دیں مطی صاحب کہ ہم اس کو شائعر کر سکتے نہیں آپ کانون بتائیں نا آپ نے کہا کون سے کانون کی پابندی ہے ہیں جو مہم نے اللہ پڑا ہے کوئی سیکشن ہوگا کوئی رول ہوگا لیکن معاملہ سب سے خلط یہ ہے چالیں بہت شکریہ سندو صاحب میں معذرد چاہتا ہوں شاہدہ آپ کی طرف میں نہیں آسکا آپ دیکھیں اب تیرل قادری صاحب کے حوالے سے سوال تو ہیں کیون کہ ہم تیرل قادری صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے بڑے سوال ہوتے ہیں دو سال تک وہ کرنیڑا میں بیٹھے رہتے ہیں اور جب بھی آئے دھنے کے لیے آئے اور پھر وہ دی سسٹیبلائز کر دیا سسٹم کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں تیرل قادری سب کو بھی تھوڑا اپنے گروان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے یا نہیں دیکھیں میں نے اس سے پہلے جب میری آپ سے بات ہوئی تو ایک ہی بات میں نے کہ جمہوریت کے اندر ایسے تمام لوگوں کو نبردازمہ بھی ہونا ہوتا ہے ان سے نیگوسییشن بھی کرنی پڑتی ہے ان سے بات چیت بھی کرنی پڑتی ایسا چیز ہے ہمارے سسٹم سسٹم کے اندر آپ دیکھیں مختلف عقایت کے لوگ ہیں اپنے مدارس چلا رہے ہیں وہ مدارس کو جب دن چاہتا ہے ان کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں اگر ہمارے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں نیئر چیگ نہیں دیکھیں اس وقت جس اشیو کے اوپر بیٹھے ہیں دو سال کا تائم بہت زیادہ ہوتا اگر یہ پنجاب حکومہ سنسر ہوتی اور واقعی نادیم ہوتی اندامت کرتی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کو انصاف مل جاتا کیا تاہر القادری کو بیٹھنے کا موقع ملتا نہیں لیکن تاہر القادری صاحب کی خاطر یہ شہدتیں ہوئی ہیں تو کیا تاہر القادری صاحب کی بھی کوئی زمداری تاہر القادری صاحب کے آنے سے پہلے دو سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا اگر ان کے خاندانوں کو انصاف ملتا تو کیا آج تاہر القادری کو یہ موقع ملتا کہ آج وہ لاہور کی سڑکوں پہ بیٹے ہوتے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں حکومت تو چلو ہے ایسے نا تو آپ قادری صاحب سے کوئی طور کر رہی دیکھیں قادری صاحب کا یہ تیسرا دھرنا ہے تیسری دفعہ یہ پہلے دو دفعہ ہو چک ہے ایک دفعہ ان کے پیپل پارٹی کی زمانے میں آئے تھے یہ ہمارے ساتھ کمپیئر کر رہی اس وقت 4 چوپ گئے اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے پرائی منیسٹر ہاؤس کا دھرنا دیوارے توڑ دی پھر اس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کو یلغمار بنایا شکیلہ اس دھرنے نے بھی ان چودہ خاندانوں کو انصاف نہیں دلایا نہیں لیکن میں یہ بات کر رہی پاکستان پیپس پارٹی نے دی ورنہ یہ تو اجلاس کو خوشی شاہد چودہ چودہ افراد کو انصاف کون دلائے گا چودہ افراد انصاف پنجاب حکومت ہی دے گی جو اس کی ذمہ دار ہے دو سال تک قادری صاحب بھی گائے پر حکومت نے کچھ نہیں کیا پیپل پارٹی کینیڈا وہ سٹیزن ہو اور جب مرضی چاہے اور پاکستان میں آکے افراد تفریف جب مرضی چاہے وہ کسی کہنے پر آکے اس ملک کو گرفتار کیوں نہیں کرتے اگر افراد تفریف لائے تو پکڑ لے اس میں ہمار روڈ کے اوپر وہ دوبارہ درنک کریں وہ لوگوں کا بزنس ہے لوگوں کا آنے جانے کی تکلیف ہے میں سمجھ دیکھ رہے ہیں تیار قادری صاحب آگے نہیں اب دیکھیں آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تیار قادری صاحب پنڈال میں تو آگے مگر ہمارا پرگرم اپنے اقتدام کے قریب ہے اب آسی صاحب آپ کی پارٹی جس جو کہ قزن عمران خان قادری صاحب قزن تھے ان دو سال میں آپ نے کیا 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 ان چودہ خندانوں کو انصاف دلان تاریخ انصاف نے پہلے دن سے کیا 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 آپ ہر فورم پہ ان کے لئے آواز اٹھائی ہے اور اسی وجہ سے یہ کیس آئی تک زندہ ہے ہماری یہ نہیں کوئی ہر اس شخص کے لئے آواز امران خان کا صوبہ اور یہ چودہ پاکستانی چلے دو مختلف چیز خدا کے لئے قتل کو قتل سمجھے ایک شخص قتل اگر آپ قتل سمجھتے صدو صاحب اس کو ڈراما نہ کہتے اس کو ٹھیٹر نہ کہتے جو ان کے انصاف کے لئے ملے لے وہ اپنے انصاف ملے رہے یہ بیسی کی انتہائی میرے خیال میں اس وقت لوگ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان چودہ جو شہید ہیں ان کے خاندانوں کو انصاف ملے ہے یا نہیں ہے اور یہ توقع کرتے ہیں کہ چاہے کوئی جماعت حکومت میں ہیں وہ تمام سیاسی جماعت اس حوالے سے ادا کریں اور میڈیا سے بھی ان کی توقعات ہیں کہ وہ اپنا ادا کر رہے ہیں سیل قادری صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت ایک بار پھر آگے پینڈال میں پہنچ چکے اور ایک بار پھر ایک طویل تقریر جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے شیخ موجود ہیں اس دھرنے میں آپ اس کو جو بھی کہیں اور اس اعتجاد میں شامل ہیں اور شاید ان تمام سیاسی جماعتوں کو جو آج اس دھرنے میں نمائندو کے ذریعے شریک ہے ان دو سال کے دوران کوئی عملی اقدعوات بھی کرنے چاہئے تھے تاکہ ان چودہ خاندانوں کو انصاف اگر وہ جو چودہ خاندان ہیں اس حوالے سے سیاسی نظام کو اور جمہوریت کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور اسی حوالے سے عدالتی نظام بھی جو ہے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہے جہاں پہ بہت سی درخواستوں کے ذریعے اس تمام معاملے کو ایک قسم کا موسیقی موسیقی